دوستو رئیس خاندان کی آمنہ کے خاندان سے معافی نامہ کی خبریں چل گئی ہیں آپ کے سامنے انٹینگل کرنے جا رہا ہوں روشن چڑھے دن کے نیچے معاملات کو واضح کر لیں گے تفصیلات اہم نہیں اہم ترین ہیں جی ناظرین آمنہ فاران اور رئیس کے بارے میں کیا کہتی ہے یہ ناظرین دل کو جنجوڑ کے رکھے گا اور اہم بات یہ ناظرین کہ وہ لوگ جو رئیس کے خون کو سفید ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں یا وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ رئیس کے قتل کو معاف کر دیا جائے ان کے لیے شاید کہ یہ ویڈیو سب سے اہم ویڈیو ہے معاملہ ناظرین کس حد تک تھپ ہے اور ویزے کی تیاری ناظرین کس حد تک ہو چکی ہے آنن فانن یہ ہو کیا گیا ہے پاکستانی ملک علیہو ناظرین جڑ جائیے گا رابطے میں آئیے گا اچھا لگے تو فیس بک پر ہیں فالو کر لیجئے گا یوٹیوب پر ہیں سبسکرائب کر لیجئے گا تاں کہ ہم لوگ جوڑے رہیں مستقل جوڑے رہیں اور مستقل رابطہ قائم رہی ناظرین بقاعدہ طور پر رئیس کے بھائی سامنے آئے ہیں اور یہ جو معافی نامہ اور ساری چیزیں ہیں ان چیزوں کو ناظرین بڑا واضح کیا ہے بڑا کلیر کیا ہے جو بھی ناظرین آپ نے کچھ لیٹرز اور جو بھی کچھ ڈاکومنٹس جو بھی کچھ کاغذات سوشل میڈیا پر وائرل دیکھے اس حوالے سے ناظرین اب چیزیں ڈی کوڈ ہو گئی ہیں اس سے پہلے آمنہ کے بارے ناظرین یہ بتائیں کہ اب آمنہ کے گھر سے بھی کچھ لوگ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ آمنہ زیادہ تر آزاد خیال اور آزاد خیالوں میں مگن رہنا پسند کرتی تھی آمنہ کو اپنی لائف میں مردوں کے انوالمنٹ اس حوالے سے کہ روکنا ٹوکنا زیادہ پسند نہیں تھی اب ظاہری بات ہے ناظرین اسی چیز کو لے کے پھر اس نے شادی شدہ اور بچوں کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی رئیس کے ساتھ جو ہوا اسے زیادہ ڈسکس نہیں کیا رہا سکتا یہ چیز ناظرین اب بنیاد بن کے سامنے آ رہی ہے یہ چیز اس کیس کا مغز بن کے سامنے آ رہی ہے کہ آمنہ کا جو مائنڈ تھا یا آمنہ کی جو منٹل سٹیٹ تھی یا ان ساری چیزوں کو اپنے اوپر ایمپلیمنٹ وہ کس حد تک کرنا چاہتی تھی کہ اس کے ہزبینٹ اس کے فرینڈ یا کوئی بھی مرد کتنے زیادہ اس پر انفلینس رکھتے ہوں یہ ناظرین بہت کم تھا وہ اپنے اوپر کسی کی بات کا ایمپیکٹ نہیں ہونے دیتی تھی اب یہی ناظرین پھر اب اسے یہاں جیل تک لے کر آیا اور اب جو لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں رئیس کے بھائی ناظرین انٹرویو دیتے ہوئے یہ کنفرم کرتے ہیں کہ ان کے پاس لوگ آئے تھے اور ان کے پاس لوگ آتے ہیں اور آ رہے ہیں اب معفی نامہ کی حقیقت کیا ہے وہ بھی کھولیں گے درخواست لے کر آئے ایک دو چار بار نہیں یہ مسلسل چل رہا ہے کہ دوسری پارٹی کی طرف سے ہر ہر بار استعمال کیا جا رہا ہے پریشریز کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے بار بار منتیں ترلے بھی کیا جاتے ہیں اور پھر اب تو جو ہوا ہے وہ تو ناظرین کچھ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہے نا لیکن ناظرین یہ بھی کہ پیسوں کی آفرز وغیرہ یہ سب کچھ بھی مسلسل اور مستقل بنیادوں پر چلتا رہا ہے اور ایک شخص ناظرین ان کے پاس آیا یہ علی کے بھائی رئیس کے بھائی علی ان کی زبان سے چیزیں سامنے آئی ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ تین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں نے کل آپ کو ناظرین یہ بتایا تھا کہ آمنہ نے یہ بنیاد بنائی ہے اور گھر میں گرفتاری سے پہلے بھی یہ بنیاد بنائی تھی کہ اگر میں جیل چلی گئی تم بھی جیل چلے گئے تو تین بچوں کا کیا ہوگا اب ذاری بات ہے قتل فران کے حادثے ہوا ہے آمنہ کی وجہ سے ضرور ہوا ہے لیکن آمنہ بچوں کو بنیاد بناتی ہے آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں بقاعدہ فران بھی عدالت کے اندر بچوں کو بنیاد بنا سکتا ہے بچوں بچوں کو ناظرین بقاعدہ طور پر استعمال کرتے ہوئے بچے معصوم ہوتے ہیں ان کو ناظرین کیس کے اندر دکیلتے وجہ ریلیف لینے کی کوشش کریں گے اور ایک شخص آیا اس نے منتیں کی ترلے کیے اور وہ آمنہ کے خاندان سے تھا اس کا تعلق رئیس کے قاتل فران کے خاندان سے کم اور رئیس کے قتل کی وجہ بننے والے آمنہ کے خاندان سے زیادہ تھا کہتا ہے تین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں رول جائیں گے آپ انہیں معاف کر دیں اب اس پر ناظرین جواب سامنے آتا ہے وہ جواب ناظرین ایک تو پہلے بھی جواب سامنے آیا تھا کہ جو موفی مانگتا ہے یا موفی چاہتا ہے وہ بقاعدہ طور پر قبر پر جائے اور قبر پر جا کر موفی مانگے ہم لوگ قبر کے بغیر موف نہیں کریں گے رئیس اگر موف کرتا ہے رئیس اگر کہتا ہے کہ موف کر دیا جائے تو پھر موف کر دیا جائے گا اور ناظرین ابھی ماں کی یہ صورتحال ہے کہ موم بقاعدہ طور پر ناظرین وہ سپرائٹ کی بوتل اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے سپرائٹ کی بوتل اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے سپرائٹ کی بوتل کو اس ورہ سے ہاتھ میں رکھتی کہ میں نے بتایا تھا رئیس آخری چیز جو ماں کے لیے باہر سے لے کر آیا تھا یا آخری چیز جو اس نے ماں کو پکڑائی اس کے فوری بعد وہ چلا گیا وہ وہ سپرائٹ کی بوتل تھی اور ابھی تک شوپر کی گرہ نہیں کھلی اس ساری صورتحال میں ناظرین رئیس کے بھائی کہتے ہیں کہ ہم کیسے معاف کریں گے ہم ہرگز معاف نہیں کریں گے ماں سے بقائدہ طور پر حافظ قرآن خوبصورت جوان اور وہ بچہ کے جس کی آنے والے دنوں میں شادی ہو اور تئیس سالہ عمر کا نوجوان یہ ناظرین چھینہ گیا ہے تو درتناک موت پر معفی کی بات کرنے والوں کو کیا رحم نہیں آتا اور یہ رحم نہیں آتا کہ ماں پر گیا گزرتی ہوگی دوسری طرف ناظرین ویزے شیزے تیار کیے جا رہے ہیں بقائدہ طور پر جنرلسٹ ہیں بول نیوز کے جنرلسٹ ہیں وہ یہ کنفرم کرتے ہیں ناظرین ہم لوگ ذاری بات ہے جنرلسٹ سے اور یہ سارے لوگوں سے اور خود مجھ سے بہت سے لوگ اور میں بہت سے لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں چیزیں بڑی کنفرم ہیں آتھینٹیک ہیں آمنہ کی بیرون ملک ریوانگی کی تیاریاں مکمل ہیں آمنہ ناظرین جانا چاہتی ہے آمنہ فوری جانا چاہتی ہے ای سی ایل میں نام ڈالنے کے لیے ابھی تک پولیس کی جانب سے کوئی درخواست ہیں جیسے ہی ناظرین وہ جیل سے نکلتی ہے جیسے ہی ناظرین ان بنیادوں پر کے بچے ہیں ان بنیادوں پر کے بہت سے لوگ ہیں زمانتے کنفرم ہوتی ہیں اس کا ویزا بھی لگاو ہے سورسز یہ بتاتے ہیں کہ آمنہ فران کے بچوں کی ایک دفعہ پھر جو ہے بقاعدہ ملاقات بھی ہوئی ہے اور ملاقات ہو رہی ہے جن بچوں کی بنیاد پر یہ باہر جانا چاہتے ہیں بچوں نے کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ یہی پر رہیں گے ہم گھر نہیں جانا چاہتے بچے داری بات ہے ناظرین مانوس ہیں چھوٹی بیٹی چھوٹی بیٹی سب بتاتی ہے اور چھوٹی بیٹی ناظرین اکرام بقاعدہ طور پر آمنہ کے ہاتھوں آمنہ کے چنگل میں بھی تھی آمنہ نے ساری چیزیں سمجھائی ہوئی تھی ایک اور بڑا اہم نکتہ آگے جا کے آپ کو بتانے لگاؤں بچی کو ناظرین زبردستی جیل سے کھینچ کر واپس لائے گیا ہے آمنہ ماں کے بغیر ناظرین بچے ماں باپ سے غلطیاں ہوں بچوں سے غلطیاں ہوں آپس میں کچھ بازوکات ناظرین پیرنٹس اور والدین خوش نہیں ہوتے لیکن ایک دوسرے کے بغیر رہنا ممکن نہیں ہوتا ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتے اب ان بچوں کی بنیاد بنا کر آمنہ زمانت چاہتی ہے یا معفی نامہ چاہتی ہے آمنہ کی طرف سے بقاعدہ مسنجر بیجے جا رہے ہیں یا آمنہ کی فیملی کی طرف سے پیغام رساں بیجے جا رہے ہیں پیغام رساں بیجے جا رہے ہیں کہ جو میسج لے کر جائیں اور کسی طرح سے معفی کروائیں یہ فیملی کی طرف سے کنفرم کر دیا گیا ہے اور معفی نامہ کی اصل حقیقت ناظرین کھل گئی ہے کہ ایسا معفی نامہ ہوا نہیں ہے معاملہ ٹھپ بھی ہوا نہیں ہے یہ معاملہ ٹھپ کرنے کی جو باتیں کی جاتی ہیں یہ بقاعدہ طور پر ایک پروپیگنڈا ہے کچھ یوٹیوبرز نے بھی کیا کچھ اور لوگوں نے بھی کیا فی الحال ناظرین معاملہ ٹھپ ہوا نہیں ہے لیکن کوششیں کیا رہی ہیں آمنہ یا معفی نامہ کروا کے یا بچوں کے نام پر زمانت لے کے باہر جانا چاہتی ہے یہ بہرحال کنفرم ہے کہ وہ باہر جانے کی تیاری کر رہی ہے آپ کی آواز امپورٹنٹ ہے آپ ناظرین اگر آواز اٹھاتے رہیں کہ معاملہ مضبوط رہے گا انشاءاللہ کیس کو ہم لوگ فالو کریں گے اور آخری دم تک کریں گے اور انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ جیسے رئیس کی فیملی نے سٹینڈ لیا ہے ہم بھی ان کے ساتھ سٹینڈ لیں آپ ناظرین اب یہ فالو سبسکرائب کر لیجئے مشن کا حصہ بنی بنی ہے پیغام کو عام کر دیجئے